سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں بیسیکلی اس نے الیکشن کمیشنر پاکستان کو انڈرمائن کیا ہے اب انہوں نے ساتھ دینے کا فیصلہ اسی طرح کیا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے اور اس فیصلے پر عمل درامت کو ہر صورت روکا جائے گا اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو پبندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کا پراؤسر یہ ہوتا ہے کہ کیبنٹ اپروول دیتی ہے فریم کرتی ہے چارج شیل فریم کرتی ہے کہ یہ 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 چارجز ہیں اس پارٹی کے خلاف یہ ملک کے ساتھ دشمنی اور ملک کے ساتھ جو ہے نا ملک کی انٹیگریٹی اس کو متاثر کرنے کے مترادف ہیں جی اس وقت میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پی ڈی آئی کے حق میں پتا ہے نا آپ کو جو سیٹوں کے حوالے سے مقصود نشستوں کے حوالے سے اس پر سپریم کورٹ کے جج بسکلی جو آٹھ جج وہ فس گئے ہیں وہ ایک کمنٹ کیری میں فس گئے ہیں اب وہ کیسے فسے ہیں یہ اس کی تفصیل اور دوسری بات کہ یہ جو پی ڈی آئی پہ پابندی ہے یہ لگ بھی سکے گی یا نہیں لگے گی اور تیسرا کہ اس پابندی کے حق میں کون ہے اور کون نہیں ہے مطلب کیا نواز شیف اس پابندی کے حق میں ہیں تو پہلے شروع کرتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ یہ فیصلہ دے کے کیسے فس گئی وہ اس طرح سے فس گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے پندرہ دن کی میں نے پہلے بھی آپ نے بی لاؤگ میں کہا تھا کہ پندرہ دن کی جو محلت دی ہے پی ڈی آئی کو ایک تو وہ آئین میں کہیں موجود نہیں ہے نمبر ٹو آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جا سکتے ہیں یعنی کہ سنید حال چھوڑ کر پی ڈی آئی میں جانے کی اجازت دے دی یہ بھی آئین میں نہیں ہے تیسری بات کہ آپ جناب اس جو پارٹی کا ہیڈ ہے جس میں آپ نے جانا ہے یا جس کو چھوڑنا ہے اس کی اجازت کے لیے آپ ہمارے پاس آجائیں ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو نے فیصلہ تو لے لیا جو ججز کا رائٹ ہے فیصلہ لینا لیکن جس قانون اور جس آئین کے تحت وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی خلاف ورزی تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گئے ہیں اب اس پہ ہونے کیا جا رہا ہے نمبر ایک اب میں یہی اب میں اپنے جو ویلا ہوگا اس کے دوسرے قائن کی طرف آتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پبندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ پتہ ہے حکومت کو کہ یہ پبندی نہیں لگنی کیوں نہیں لگنی اس لیے کہ اس کا پروسس کیا ہے اس کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ کیابنٹ اپروول کرتی دیتی ہے کیابنٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے کیابنٹ اس پہ ڈسکیشن کرتی ہے اور وہ کہتی ہے ایک چارج فریم کرتی ہے چارج شیٹ فریم کرتی ہے کہ یہ 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 چارجز ہیں اس پارٹی کے خلاف اور یہ جو چارجز ہیں یہ ملک کے ساتھ دشمنی اور ملک کے ساتھ جو ہے نا ملک کی انٹیگریٹی اس کو متاثر کرنے کے مترادف ہیں اس لیے یہ پارٹی اس ملک میں سیاسد نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا سیاسد کرنا ملک کے مفاد کے خلاف ہے یعنی کہ جو ملکی مفاد جس کا نام رکھا گیا ہوتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ قومی مفاد اس کے خلاف ہے اچھا اب کیابنٹ اس پہ فیصلہ دے گی تو وہ دے دے گی ظاہر ہے کیابنٹ نے تو دے دینا ہے حکومت نے اعلان کر دی ہے اس کا مطلب انہوں نے تیہ کر لیا ہوا ہے تو کیابنٹ فیصلہ دے دے گی اس کے بعد قومی اور سبائی اسمبلیوں سے اس کے حق میں قراردادیں پاس کروانی ہیں وہ بھی ہو جائیں گی اکثریت بھی قرارداد ہوتی ہے اکثریت کے ساتھ آپ پاس کر لیں گے ظاہر ہے اپوزیشن تو نہیں کرے گی اس پہ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر اس کو بزارت داخلہ کو بیجا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن ساتھ اس کے ہوتا ہے اس کو بھی بیجا جاتا ہے اور وہاں سے پارٹی کو بین کر دیا جاتا ہے اب یہ جو مرحلہ یہاں تک یہ تو ہے اگزیکٹیبز کے پاس مکننہ اور اگزیکٹیب دونوں یعنی یہ پارلیمنٹ اور حکومت ان کے پاس یہ تو ہو جائے گا لیکن اس کی توسیق کروانی ہوتی ہے وہ توسیق کروانی ہوتی ہے سپریم کورٹ سے تو اس کو پھر سپریم کورٹ کے پاس بیجا جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس کی توسیق کرتی ہے ماضی میں ایک دفعہ ہو بھی چکی ہے لیکن اب کی سپریم کورٹ تو اس کی توسیق نہیں کرے گی یہ تو سب کو پتا ہے لیکن ہوگا کیا پھر پھر یہ اتنا بڑا اقدام لینے کا جسے کہتے ہیں پنگا یہ پنگا لینے کا مقصد کیا اگر آپ نے کروانی پانا سپریم کورٹ نے کرنا نہیں ہے تو کیا حکومت نے اس کو ریڈ نہیں کیا ریڈ کیا ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ اب محرم کی چھڑیوں کے بعد یہ پراسس شروع ہوگا پہلے بھی ہو جائے یا اس کے بعد ہی موس پاپیبلی شروع ہوگا اور تین چار دن کے اندر یہ پراسس مکمل ہو کہ پی ڈی آئی پہ پبندی لگ جائے گی اب جب پی ڈی آئی بین قرار پائے گی تو اس دوران وہ جو پندرہ دن دیئے ہیں اب یہ لنک کر رہے ہیں نا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ سارے جو آگے اگدامات آ رہے ہیں وہ جو پندرہ دن دیئے ہیں وہ گزر جائیں گے کیونکہ پارٹی تو بین ہے تو جوائنگ اس کو کرنا ہے اچھا جی چلیں مان لیا کہ یہ اگدام جو ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ میں تو چونکہ یہ فیصلہ پڑا ہوگا ہے اور اس پہ وہ فوری طور پہ ہو سکتا ہے عدالت جو ہے وہ آئے اور یہ کہے کہ یہ کیسے ہو بھئی یہ آپ ہمارا آرڈر موجود ہے اور آپ نے یہ کیسے کر دیا تو اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پارلیمان کا سپیکر اس پر ایک ریفرنس بھی دے گا اور وہ یہ کہے گا الیکشن کمیشن کو کہ یہ فلور کراسنگ ہے اور پارلیمنٹ کا اور ملک کا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا لہٰذا میں یہ نہیں ہونے دوں گا اور آپ اس کو رکے اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس پہ کیا کرے گا وہ تو سپیکر کے فیصلے کو ڈسون نہیں کرے گا تو وہاں کیا ہوگا وہاں پہ پارلیمنٹ اور عدلیہ مکننہ اور عدلیہ آمنے سامنے جو حکومت اور عدلیہ تو پہلے ہی آمنے سامنے اب کیا ہوگا مکننہ اور عدلیہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ اس صورتحال میں بیک فوٹ کس کو لینا پڑے گا میں یہ نہیں کہہ تھا کہ الٹی میٹ لیکن فوری طور پہ پریشر کس پہ آئے گا وہ آئے گا عدلیہ پہ کہ ایک اب پھر اس پہ ایک پولٹیکل ریٹرک شروع ہو جائے گا ایک پولٹیکل بحث شروع ہو جائے گی اور حکومت کی طرف سے یہ بات آنا شروع ہو جائے گی کہ دیکھیں ججز تو ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہماری نظر میں ملک دشمن ہے جو ہماری نظر میں جو بین ہے اس کے ساتھ ججز کھڑے ہیں اور یہ ججز جو ہیں یہ پی ڈی آئی کے ججز ہے یہ شروع ہو جائے گی ریٹرک اور یہ ریٹرک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پریشر کریئٹ کرتی ہے اب کے فیصلہ یہ کیا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ایک بہت بڑی بحث ہوئی حکومتی یا آپ کہیں پاور سرکلز کے در میں آ رہی کہ بھئی حکومت تو باہر ہی نہیں آ رہی یہ حکومت تو ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہی کنہوں نے کہا ہوگا پاور فل سرکلز انہوں نے کہا ہوگا کہ دیکھیں حکومت تو سامنے نہیں آ رہی کہیں پہ پی ڈی آئی جو ہے وہ پریشر کریئٹ کرتی جا رہی ہے اس کے باوجود کہ ہم نے اس کو پابند کیا ہوا ہے بہت سارے جلسے جلوسوں سے اور حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اب یادو آپ ہمارا ساتھ دے یا پھر ہمیں بتا دے تو اب حکومت ظاہر ہے کہ ساتھ ہی دے گی حکومت میں جو ہوئی تو اب انہوں نے ساتھ دینے کا پھر فیصلہ اسی طرح کیا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے اور اس فیصلے پہ عمل درامت کو ہر صورت روکا جائے گا اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں بیسیکلی اس نے الیکشن کمیشنر پاکستان کو انڈرمائن کیا تو یہ بات بھی آئے گی سامنے اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو پابندی لگانے کا فیصلہ اس میں کیا نواز شریف ساتھ ہے نواز شریف ساتھ نہیں ہے اب آپ اس میں کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ تو نورہ کشتی ہے تو ہو سکتا ہے نورہ کشتی ہو ہو سکتا ہے اس لیے ہو کہ دیکھیں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کا ملبع اس داریکٹ نون لیگ پہ آ رہا ہے کیونکہ حکومت نون لیگ کی ہے پیپلز پارٹی تو حکومت میں شامل نہیں ہے اس لیے یہ ایک کشن رکھا گیا کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے کہا دیا جی میں نہیں ہوں ساتھ تو کہتے ہیں سنا ہے کتنی بات صحیح ہے کتنی نہیں ہے صحیح ہے یہ وقت بتا دے گا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ساتھ نہیں ہیں آپ باہر نہیں آئیں گے ہمارے لیے تو پھر آپ باہر چلے جائیں یہ بھی سنا ہے کہ نواز شریف نے کہا اچھا میں باہر چلا جاتا ہوں پتہ نہیں باہر جاتے ہیں گا نہیں جاتے ہو سکتا آنے والے دنوں میں علاج کے لیے باہر چلے جائیں تو یہی طریقہ ہوتا ہے نا خیر یہ خبر تھی میں نے آپ کو پنچا دی اور آرٹیکل سکس جو ہے وہ سوری پہ تو لگ رہا ہے قاسم سوری پہ تو لگ جائے گا کیوں کہ اس پہ تو عدالت کا فیصلہ ہے اب رہے گے آرف علوی آرف علوی کے خلاف اگر سپریم کورڈ نے آرٹیکل سکس نہ لگایا اور عمران خان کے خلاف آرٹیکل سکس لگانے سے انکار کیا تو اگین عدالت جو ہے وہ سیاسی کٹیرے میں کھڑی ہو گئی اور یہ کہیں گے حکومت والے کہ دیکھیں یہ برابر کے شریک تھے قاسم سوری کے ساتھ اگر اس نے کہا تھا تو انہوں نے اسمبلیاں توڑی اس نے عمران خان نے بطورہ عمران خان نے اڈوائس بیجی آرف علوی نے اس پہ عمل کیا تو آرٹیکل سکس ان پہ لگتا ہے تو ہم موو کر رہے ہیں آرٹیکل سکس حکومت کا یہ رائٹ ہے اور سپریم کورڈ اس پہ ڈینائی دے رہی ہے ڈینائی کر رہی ہے اس کو نہیں کر رہی تو پھر عدالت جو ہے وہ اس کٹیرے میں سیاسی کٹیرے میں آ جائے گی تو یہ ہے اصل میں پلاننگ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہوئی ہے کہ عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا ہر صورت اس پہ رکاورت کھڑی کرنی ہے اور پارلیمان کو سامنے لاغے کھڑا کرنا ہے تو اب دیکھتے ہیں عدالت کا امتحان کہ اس پہ عدالت کیسے نکلتی ہے آٹھ ججز سپیشلی کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب تو آپ سکون کی زندگی جینے کی خواہش کا کہیں نہ کہیں اظہار کر چکے ہیں